ماریم آج دعا زہرہ کا آج کیس لگاوا تھا جسٹس اقبال کلوڑے کی بیچ میں جس میں آئے جی صاحب اور اس کے علاوہ پولیس افسران صاحبان وہ بھی پیش ہوئے تھے جس میں آج بھی وہی تاریخ مانگی گئی جس میں کہا کہ بھئی ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اور جیسے کہ ہم نے بچی پیلے پنجاب میں تھی پنجاب لاہور میں لاہور سے اب جو بچی جو ہے کے پی کے میں اور کے پی کے میں اور جو ہے اس کا شہر جو بتایا جا رہا ہے جو اس کی لوکیشن مل رہی ہے وہ ابتاباد سٹی میں آ رہی ہے تو پولیس نے کہا کہ بھئی ہمیں اور وقت کی درکار ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں پولیس نے یہاں تک بھی بتایا کہ بھئی ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں بارال جو کبھی کبھی ان کی لوکیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اور بچی جو ہے ابھی بھی ان کے ساتھ جو گینگ ہیں ان کے ساتھوں میں ہی ہیں اور ہم نے ابھی تک بچی سے ملاقات نہیں ہوئے پر ہمارے جو زرائے ہیں جو ہماری جو ایجنسیز ہیں ہمیں یہ اسے پتا چلا ہے کہ وہ وہاں پر بچی وہاں پر یہ تو جج نے بلکل سٹکلی یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ابھی تک جو ہے ایک بچی جو لاہور میں جس طرح سوا کے آوا وہ ویدن پانچ سک چھ آٹھ گھنٹے میں واپس آ سکتی ہے تو آپ لوگ انہیں اس طرح سے پندرہ سے بیس دن ہو گئے آپ لوگ خاموشی تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں اور اتنی ساری ایجنسیاں انوال ہیں آپ لوگ ابھی تک اس بچی کو ریکاور نہیں کر پا رہے ہیں تو جج صاحب نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایجنسیز جو ہیں کوپریٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں تو ان کا پازیٹیو ریسوانس آ کے ساتھ کوپریٹ ہو رہی ہیں بارال ان کی جو انویسٹیگیشن ہیں ان سے انڈریبول جج صاحبان سیٹسفائے نہیں تھے کیونکہ آج تک ابھی جو زہیر کا سین آئیسی ہے ان کا وہ بلاک نہیں کیا گیا ہے اور ایون دوز یہ ان کے جو پیرنٹس جہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک یونیسٹی میں وہاں پر تائنات ہیں ایک تیسرے اور چوتھے کلاس میں تو میرا ہماری جو کورٹ میں آج جو ڈائریکشن جو اسٹرکلی دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی انٹیریر منسٹر کو سیکیٹریز کو ایم آئی اے کو اور ایس آئی جتنی ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرکلی ڈائریکشن دی گئی کہ آپ میکن شور کریں اور ان کے ساتھ آپ کوپریٹیو کریں گے کیونکہ آج بچی کے پی کے میں کل نادرن ایریاز میں یا کل اس کے بعد بلوچستان کے کسی بارڈر ایریا میں چلی جائے گی تو وہ آنے والے تاریخوں میں یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایک تاریخ کا کوئی ذریعہ بن جائے تو جج صاحب نے کہا کہ بھئی میں آئی جی صاحب کی اور ایس ایس پی صاحب کی کوئی کنڈون نہیں کروں گا یہ میکن شور کریں اگلی تاریخ تیس تاریخ کو منڈے والے دن ساڑھے گیارہ بجے جو ہے کورٹ میں پیش کریں اینی ہاؤ اور اس کے علاوہ میں آئی جی صاحب کی تاریخ جو ہے وہ ایکزمٹ نہیں کر سکتا آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب مجھے بچی یہاں پر پیش ہونی چاہیے تو یہ آج کی جو کاروائی ہے یہ ہوئی ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بظاہر ایسا بولا جا رہا ہے کہ پولیس ایفرٹس پہلی ہیں لیکن مجھے تو ایفرٹ اسی دن نظر آئے گی جس دن میری بچی کو یہاں پر پروڈیوز کیا جائے گا اب جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں میں کتنی صداقت ہے اور پولیس کی ایفرٹس کتنی ہیں بظاہر پیپرز کے اوپر تو وہ وہ بول رہے ہیں لیکن میرے لیے وہ ایفرٹس اسی دن ہوگی جس دن میری بیٹی کو یہاں پر لے کے آئیں گے دیکھیں ایک مہینہ آٹھ دن ہو گئے ہیں میری بچی مسئل گیا اور پولیس ایک بچی کو اتنے سارے جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ آئی جیز تین تین سوگو کہ آئی جیز مل کر ایک بچی کلاش نہیں کر سکے تو یہ تو مزاق والی بات لگ رہی ہے دیکھیں اسی سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہم نے فرام فرس ڈے سے لے ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ ایک بڑی گینگ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عام یہ چھوٹے انسان ہوتے تو آپ لوگوں کو ایزیلی مل سکتے تھے پوری سندھ پنجاب اور کے پی کے کے ایجنسی ساری کام کر رہی ہے پر وہ بچی برامد نہیں ہو پا رہی ہے کیا وہ ان سے سب سے اسٹرانگ ہیں کیا ہمارے ملک سے وہ اسٹرانگ ہیں کہ ایک کیا دعا اس پاکستان کی بچی نہیں ہے ایک بچی لاہور میں آٹھ گھنٹ کہ اندر اندر وہ برامد ہو سکتی ہے تو کوئی سندھ کی بیٹی کیوں برامد نہیں ہو سکتی سندھ کی بیٹی اتنے پندرہ پندرہ سے بیس دن کیوں لگ سکتے ہیں کیا یہ یہ جو یہ جو سارا چیز ہو رہا ہے کسی طرح سے ڈیلے کیا جا رہا ہے ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے جو خدا رہا اس بچی کے اوپر رحم کریں پیرنٹس کے اوپر رحم کھائیں اور بچی کو برامد کریں آج دعا کا کیس ہوا تھا جہاں پر سندھائی کوٹ میں سامات بھی ہوئی تھی تو اس پہ آ آج کیا ڈیٹیل بات ہوئی اس وقت ہمارے ساتھ لطاف خوصو جو وکیل ہیں دعا زرہ کا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آہ سر کیا کہیں گے آج دعا زرہ کیس ہوئی تھی آہ کے سامات ہوئی تھی اس میں کیا کیا باتیں ہوئی کیا کیا جو ہے وہ آہ آگے پولیس کی طرف سے تعاون کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوئی اندر ڈیٹیل مترے بتائیں آہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے آج ابھی اندر ہائی کوٹ میں تھے اور دیکھ رہے تھے پروسیڈنگ کافی گ مارکس بھی دیئے جس میں سے جو پیش ہونے والے جو آج تھے وہ آئی جی صاحب ایڈوکٹ جنرل صاحب تھے اس اس پی ڈی آئی جیز اور جو پولیس اسٹبلشمنٹ ساری وہاں پر پیش ہوئی تھی اس کیس میں تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آج بتائیں دعا زہرہ کہاں پر ہے دعا زہرہ کے لئے سوالے نشان بن چکی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پیش نہیں ہو سکی آج بھی آپ ٹائم مانگ رہے ہیں اور کوئی ریزن نہیں دے رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اب کٹ آباد میں لوکیشن چینج ہو رہی کبھی یہ ہو رہے کبھی وہ ہو رہا ہے تو سنجاج نے کہا کہ ہم موبائل سے ٹریز کر رہے ہیں وہ موبائل کل بند کر دے تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے کیا آپ کے ایجنسیز کیا کام کر رہی ہے موبائل کل وہ بند کر دے اور کہیں کسی جا کے کوٹھنی میں بیٹھ جائے تو آپ لوگ کیا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں بچی چاہیے اور آئی جی صاحب نے کہا کہ سر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو دوسرے صوبے والے ہیں وہ بھی ہم تعاون کر رہے ہیں تو پھر بھی اس نے ان کو دائریکشن دیئے جتنے سیکیٹریٹس ہیں فیڈر لیول پہ سب کو کہہ رہے کہ آپ ان کے ساتھ انشور کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں سندھ پولیس کے ساتھ اور بچی کو بھرامت کرانے کے لیے اگلی تاریخ کے تک گیارہ بجے تک ٹائم رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ آئی جی اور اس اس پی اور ڈی آئی جیز کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر ہونا آپ کا ہونا ضروری ہے اور ہم آپ کو کنڈو نہیں کر سکت ہیں بچی پیش نہ ہونے کی صورت میں پھر ہم آپ کے ساتھ بھی لیگل ایکشنز لیں گے سر کیا تاریخ دی گئے آگے ابھی منڈے والے دن ہے کمنگ منڈے کو تیس تاریخ ہے کیا سمجھتے ہیں جو لوکیشن بار بار جو چینج ہو رہی ہے تو اس پہ عدالت کی جانب سے پولیس کو کیا کہا گیا ہم دیکھیں آج ہمارا جس طرح سے میڈیا کے ثورت با چل رہی وہ بھی آج دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں بیٹھوں گے کل یہ موبائل بند کر دے پھر آکے یہاں دوب ہم کیا مطلب کہنے کا ان کو وہ وہاں تک لوگوں تک پہنچ رہے ہیں وکیل تک پہنچ رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں وہ تو پتہ چلنا چاہیے کون سا وکیل ہے کس کے ساتھ ملی کہاں پر گئی کس لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کس لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو پا رہی ہے کس لوگوں کے ساتھ ان کا جو لوگ ان کے ساتھ پیچھے ہیں تو وہ تو جب نام ہی نہیں لے پا رہے تھے کہ بھئی کن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ابتاباد میں کن لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی انہوں نے کسی نے وہ ہی جی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نام تو ڈسکلوز کریں کہہ رہے کہ نہیں انشاءاللہ سلام اگلی تاریخ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں بچی کہاں پر ڈسکلوز کریں گے ڈسکلوز کریں گے